دنیا میں مظلوم کشمیریوں کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی کشمیر سے متعلق متنازع بیان پر بول اٹھے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کر دی لیبل پارٹی کے رکانے پارلیمنٹ پر مشتمل سوشلسٹ کیمپین جب اپنے پارٹی لیڈر کے کشمیر پر متنازع بیان کے خلاف بول پڑا ہے مذکورہ گروپ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت متنازع ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں سوشلسٹ کیمپین گروپ کا موقف ہے کہ لیبر پارٹی نے گدرشتہ برس پارٹی کانفرنس میں متفقہ طور پر کراداد منظور کی تھی کراداد میں قوم متحدہ کی کرادادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی گئی تھی سوشلسٹ کیمپین گروپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش ہے مودی سرکار کی کشمیریوں پر دھائے جانے والے مظالم ریکارڈ پر موجود ہیں بھارت نے گزشتہ برس اگست میں آرٹیکل 370 کو غیر قانونی طور پر معتل کیا انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو لوگ ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے برطانیہ پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھاری ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کہ مسئلہ کی پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے روپ کی جانب سے پارڈی لیڈر سے جمہوری فیصلوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے لیبل پارڈی لیڈر سرکیر سٹرامر نے گزشتہ ہفتے بھارتی تنظیم کو خط لے کر مسئلہ کشمیر سے دستبداری کا اعلان کیا تھا لیبل پارڈی لیڈر نے کشمیر کو بھارت کا آئینی مسئلہ قرار دیا تھا جس پر پارڈی لیڈر کو ممبران اور پارڈی رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا